آدھا آپ ناظرین این اوڈی ٹیو پیپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک اہم خبر نمسکار میرا نام باگیش دکشت ہے میں آسٹریہ کا آنری کاؤنسل ہوں تیلنگانہ اور آندھر پردیش کے لیے اور آج آسٹریہ کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ہیدر آباد آیا اس کے پہلے وہ دلی تھے دلی میں پارلیمنٹ کی وزٹ پہ تھے گیسٹ آف دو پارلیمنٹ اور یہاں پہ ان کے جو آسٹریہ کے لور ہاؤس کے پریسیڈنٹ جو ہیں شری وولف گینگ سبوٹکا نیشنل کاؤنسل کے پریسیڈنٹ اور میسیس کرسٹین شواتس فکس پریسیڈنٹ آف دے فیڈرل کاؤنسل جو ان کا اپر ہاؤس ہے اور کیتھرینہ وائزر جی جو ایمبیسیڈر ہیں آسٹریہ کی بھارت دیش کے لیے اور ان کے ساتھ تین پارلیمنٹ کے میمبر اور ایک کافی بڑا ڈیلیگیشن ہیدر آباد آیا ہوا ہے آج صبح وہ ہمارے جو لیجسلیٹیو سٹیٹ لیجسلیٹیوٹیو اسیمبلی کے آنریبول سپیکر شری پوچا رام شری نیوہ شریڈی اک جی کے انویٹیشن پہ وہ اسیمبلی میں آئے تھے اور پی آئی پی گیلری سے جو ہماری اسیمبلی میں پریچرچہ ہو رہی تھی اس کو انہیں دیکھنے کا موقع ملا اس کے بعد وہ سپیکر صاحب جو ہیں اپر ہاؤس کے اور لوہر ہاؤس کے دونوں نے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کری چائے کے اوپر اور پریچرچہ کری دونوں دیشوں کے بیچ میں بہت پریم سمبند ہے بھارت میں اور آسٹریہ میں اور تیلنگانہ میں بھی آسٹریان کمپنیاں کافی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور تیلنگانہ ایک سچارو سٹیٹ ہے جہاں کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی دوسرے سٹیٹ سے بہتر ہے اس وشہ میں کافی پریچرچہ ہوئی اور بہت ہی اچھا محول رہا اس کے بعد میں ڈیلیگیشن جو تھا وہ ایلپلا کے ہیڈکوارٹرز کے ایلپلا ایک آسٹریان کمپنی ہے جو ہیڈکوارٹر ہے یہاں میں اس کا پارٹنر ہوں اور مینجنگ ڈیریکٹر ہوں اس دفتر میں آج فارمل اناؤگریشن تھا اپچارک طور پر آسٹریان کاؤنسل کا آنری کاؤنسلیٹ کا آفیس کا تو وہاں پر آسٹریان جھنڈا فیر آیا گیا بھارتیہ جھنڈا فیر آیا گیا اور آسٹریان ایمبلم دیوار پر انویل ہوا اور اس کے بعد میں جو پورا ڈیلیگیشن تھا انہوں نے وہاں ہمارے سب کمچاریوں سے ملے اور کچھ اور بھی آسٹریان کمپنیوں کے ریپریزنٹیٹیوز آئے تھے ملے بھوجن کیا اور لنچ کے بعد پھر ان کا انویٹیشن تھا آنری بل گورنر میڈم کے سپاس وہاں پہ بہت ان کا سچارو روپ سے سواگت کیا گیا اور انہوں نے بہت ہی پریم سے سب سے بھارتہ لاپ کیا چائے کے اوپر ناشتے کے اوپر اور پریچرچہ یہی رہی کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں کتنی اچھی یادی ساجہ داری ہو اور ٹوین سسٹر سٹیٹ بن سکیں تو بڑا اچھا لگے گا اور پریچرچہ یہ بھی ہوئی کہ تیلنگانہ کی گورنر وہ سٹیٹ کو وزٹ کریں ان کا گورنر یہاں آئے اور آج شام کو ابھی ہم آئے ہو ہیں چومالہ پیلیس یہاں پہ کچھ وقت گزارنے کے بعد میں چار منار جائیں گے چار منار کی بنا تو ہیدر آباد کی کوئی وزٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک پریتی بھوج ہے جو آنریبل سپیکر صاحب نے ہوسٹ کیا ہے اس میں سبھی سینئر جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لوگ بھاگ آئیں گے ہم امید کرتے ہیں شاید منتری مہدے شرکیٹی رامہ رو جی بھی آئیں اور سپیکر صاحب اور کافی سینئر لوگ اس دینر میں سامل ہوں گے جو سپیکر صاحب بھوست کر رہے ہیں تو لبو لباب بات کہی ہے کہ بہت اچھا دن گزرا ہے اور آپس میں تیلنگانہ بہت ایک اچھے فوکس میں آیا ہے آسٹریہ کا ڈیلیگیشن کے پاس میں اوپرچنیٹی تھی کہ دیش کے کسی بھی سٹیٹ میں جا سکتے تھے پر ایک ہی سٹیٹ ان کو اللاؤڈ تھا اور انہوں نے حیدر آباد چوز کیا یہ ہمارے لیے بڑا سو بھاگے کا وشہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ میں اور ساجے داری بڑھے گی یہ یہاں پہ یہ لوگ کل دلی میں تھے پرسوں تھے اور کل جا رہے ہیں تو ٹوٹل کا ٹوٹل چار دن پس دیتا دنگی بات اور جا رہے ہیں تو ٹوٹل کا ٹوٹل جا رہے ہیں تو ٹوٹل کیا تو ٹوٹل کیا پہر موسیقی موسیقی موسیقی